بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک یونیک کے دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ایک تاریخی مسجد کا ذکر کروں گا یہ ایسی مسجد ہے جس کے مناروں کو پھانسینگھارٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا کشاور کی یہ مشہور اور قدیم ترین مسجد سولہ سو ستر میں قابل کے گورنر محابت خان نے شاہی مسجد لاہور کی طرز پر تعمیر کروائی اور اسی کے نام سے منصوب ہے اس کا سین 35 میٹر لمبا اور تقریباً 30 میٹر چوڑا ہے سین کے درمیان میں ایک بہت بڑا حوض ہے مسجد کی دیواروں اور گمدوں کو کاشی کاری کے علاوہ نقش نگاری سے مزین کیا گیا ہے مسجد کے 34 میٹر بلندو بالا مناروں کے درمیان چھ چھوٹے چھوٹے منار بھی ہیں اس کی چھت پر کل سات گمت تعمیر کیے گئے ہیں جن میں تین گمت کافی بڑے ہیں مسجد محابت خان پشاور قلعہ بالاسار سے پچاس فٹ کے فاصلے پر اندرونے شہر میں واقع ہے اس میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے ہیں مسجد محابت 1660 کو مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی مسجد کا نام مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے دور میں لہور کے گورنر نواب دادان خان کے پوتے اور مغل گورنر پشاور نواب محابت خان کے نام پر رکھا گیا 1864 میں پشاور پر سکھو کے دور حکومت میں مسجد محابت خان پر سکھو کا قبضہ تھا جنہوں نے مسجد کے مناروں کو پھانسی گھاٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جبکہ برطانیہ کے دور حکومت میں مسجد کو دوبارہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے بحال کیا گیا مسجد کی دیواروں پر کیے جانے والے نقش و نگار مغلیہ دور کے فن تعمیر کی اکاسی کرتے ہیں تین سو سال قبل مغلیہ دور میں تعمیر کی جانے والی مسلمانوں کی اس عبادتگاہ مسجد محابت خان کو حکومت میں سن 1982 میں قومی ورثہ قرار دیا اور محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا 26 اکتوبر 2015 کو آنے والے زلزلے جس کی شدت ریاکٹر سکیل پر 7.5 ریکارڈ کی گئی تھی اس کے بحث مسجد محابت خان کے ایک منار کو شدید نقصان پہنچا ویڈیو کے اینڈ میں میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل سکیں اللہ حافظ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے ساتھ